کبھی تو کوچنگ کے نام پر کبھی کولیج کے نام پر کبھی دوست اور سہیلی کی نام پر جب تو گھر سے نکلتی ہے تو یہ بھول جاتی ہے کہ تیرے ماں باپ کا تیرے اوپر کتنا حسان ہے تو پھر گوائے فرنڈ کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ اور غیر محرموں کے ساتھ اور چچرے ممیرے خلیرے بھوپیرے بھائیوں کے ساتھ اور نجانے کن کن کے ساتھ تو اپنا موہ کالا کرتی ہے اے میرے بہن بیٹھو اللہ اللہ اسی تعلیم سے تو مر جانا پہتر تھا پجھے ہلی بولا میں زلی دوں کا تیرے ہوڈوں کو پجھے ہلی بولا میں زلی دوں کا تیرے ہوڈوں کو بیلانے بولے بیلانے بولے میں پھر بھی آزاز نے دے دوں کا بیلانے بولے میں پھر بھی آزاز نے محمد بن المسنن قال حدسنا ابدو الوهاب الثقافی قال حدسنا ایوبا نبي قلابتا عن انس رزی اللہ تعالی انول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سلا ثم من کن فيه وجد حلاوة الایمان ان يكون اللہ ورسوله احب ایلیهم ما سباهما وان يحب المرء لا يحبه إلا للہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم آپ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ پڑھیں کوئی بھی شخص خاموش نہ رہے پڑھئے اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ وعلا آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ وعلا آل محمد کما بارت علیہ وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید کتاب فطرت کے سری برق پر جنام احمد رقم نہوتا تو یہ نقش ہستی ابر نہ سکتا وجود لہو قلم نہ ہوتا یہ محفل کون و مکا نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمائیں تیرا حق سے کرم نہ ہوتا تو بارگاہِ عزل سے تیرا خطاب خیر الکمم نہ ہوتا نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغے کرم نہ ہوتا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے محسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے روخِ مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصفدر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے فکر دنیا کر کے دیکھیں چھوڑ کر اب فکر سارے فکر مولا کر کے دیکھ کس نے کس کو کیا دیا کون ہے کس کا بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ معزز سامعین و ناظرین رونتِ شٹیج علماءِ کرام حفاظِ کرام مفتیانِ عزام علماءِ امت قابلِ ستازیم و تقریم حضرت صدرِ محترم اور پردے سے سننے والی افت محاب ہماری پیاری پیاری ماں و بہن و بیٹی پروردگارِ عالم کا احسان ہے اس کا کرم ہے کہ ربِ کریم نے ہمیں اور آپ کو ایک عظیم مجلس کا حصہ بنایا ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہم سب کو کچھ دیر دین کی بات ایمان کی بات قرآن کی بات حدیث کی بات صحابہ کے واقعات بزرگانِ دین کے واقعات قرآن و سنت کے مطابق کہیں گئی بہتنین باتوں کو سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا ہے ربِ کریم سے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک مجھے آیت و روایت کے مطابق صحیح بات صحیح طریقہ سے حق بات ڈٹ کر کے بولنے کی توفیق ادا فرمائے مجھے اور آپ تعمی حضرات کو اس پر عمل کی توفیق ادا فرمائے بھئی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ سب توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے میرے پیارو بزرگو اور دوستو ہم سب مومن ہیں مسلم ہیں مسلمان ہیں اگر یہ پوچھ لیا جائے مسلمان کسے کہتے ہیں مومن کسے کہتے ہیں مسلمان کب بنتا ہے آدمی مومن کب بنتا ہے ایک مسلمان عورت ہے اس سے پوچھ لیا جائے اے میری ماں آپ بتائیں مسلمان کسے کہتے ہیں آپ مومنہ ہیں اے میری ماں بتا دے مومنہ کسے کہا جاتا ہے ابھی کے دور میں اس بات کا جاننا ماننا کہنا مذاکرہ کرنا اپنے بچوں کو بتانا پہلے سے زیادہ ضروری کتنا ضروری کہ ایک مومن مرد ایک مومن عورت جانے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں کتنا جاننا ضروری اور کیا جاننا ضروری یہ جاننا ضروری کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا کیا مطلب مومن ہونے کا کیا مطلب مسلمان کسے کہتے ہیں مومن کسے کہتے ہیں سنے توجہوں سے یاد کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں ہر ہفتے بتلائیں بار بار بتلائیں کیوں بتلائیں اس لیے اے لوگو ہم جن حالتوں سے دوچار ہیں اور جن ماحول میں ہم نے آنکھیں کھول رکھی ہیں اور جن فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں اللہ اکبر ایمان کے لٹیروں کی کمی نہیں ہے اسلامی تشخص کے خلاف لوگ بغاوت بغاوت کر رہے ہیں اور نتنئی سادشیں اور رچنا رچ رہے ہیں ایسے میں ہم مومن بندوں کا یہ کام ہے کہ خود بھی سوچیں کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا اور اپنے بچوں کو سمجھایا جائے ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے سارے نبیوں پر ایمان کے ساتھ اپنے نبی پر ایمان لاتا اور اس حیثیت سے لاتا کہ آپ آخری نبی ہیں اور اس تہزار کے ساتھ کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے کیا مطلب مطلب بنیادی تین عقائد توحید ہیں رسالت ہیں اور آخرت یہ تین بنیادی عقائد جن کا جاننا جن کا ماننا اور جن کا اپنے گھر والوں میں کو بچوں کو بتانا ضروری اب سنیں اللہ کو ایک ماننا اللہ کو ایک ماننا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں وہی ہمارا معبود یہ سبق قرآن نے ہمیں دیا ہے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی اِنَّنِيْ أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي کہو میں ہی اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اِنَّنِيْ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي کہ ساری کائنات کا سنچالک اور ڈرائیور ساری کائنات کا خالق و مالک تنے تنہا اللہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا اور اللہ ہی کے قبضہِ خدرت میں سب کچھ ہے اس بات کا یقین ہم اور آپ رکھتے ہیں لیکن کیا اللہ کو اللہ بول دینے سے اللہ کو اللہ مال دینے لازم آ جائے گا نہیں اللہ کو اللہ بول دینا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں بلکہ قرآن ہمیں کہتا ہم جس کلمہ کا اقرار کرتے اس کلمہ سے پتا چلتا ہم کلمہ میں کیا پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ نے کہا اِنَّنِيْ أَنَا اللَّهُ مَنِهِ اللَّهُ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کو اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کی نفی کی جائے ان کا انکار کیا جائے ان کا اقرار نہ کیا جائے اقرار اس بات کا کیا جائے کہ ساری کائنات کا رب صرف اور صرف اللہ ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا ہر ہر عالم کا رب ہے پالنے والا ہے پرورش کرنے والا ہے پوسنے والا ہے الرحمن الرعیم ہمارا رب کیسا ہے اللہ اللہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا اس کی مہربانی دنیا میں بھی اس کی مہربانی آخرت میں بھی لیکن اے ایوان والو ہم خوش قسمت ہیں اللہ تو اتنا کریم یہ اپنے ماننے والوں پر بھی رحم کرتا اور انکار کرنے والوں پر بھی رحم کا معاملہ فرماتا اس دنیا میں جیسے ہم اور آپ بستے ہیں ایک اللہ کے ماننے والے بستے ہیں اس ایسی دھردی پر ایسے باغی لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے رب کا انکار کرنے والے معبود کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں جسے نازتک اور نجانے کون کون سے لفظ تابیر کیا جاتا ہے اے لوگو ہم ایک اللہ کے ماننے والے وہ اللہ ساری کائنات کی مخلوقات پر جس کو بھی اس نے تخلیق بخشی ہے ہر ایک پر رحم کا معاملہ فرماتا البتہ ایمان والوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور غیر ایمان والوں پر دنیا میں بس مالک یومی الدین وہ مالک ہے روز جزا کا بدلے کا دن کا مالک ہے قیامت کا دن کا مالک ہے اے لوگو ہم اور آپ تو سور فاتحہ پڑھتے ہیں روزانہ پڑھتے ہیں امام جب فجر میں مغرب میں عشاء میں اور رمضان میں مبارک میں حفاظِ کرام جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہر رکعات میں ہم امام سے سنتے ہیں اور خود نفل پڑھتے ہوں ویتر اور سنت پڑھتے ہوں ہر رکعات میں سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم کیا سور فاتحہ میں کہتے ہیں ہم اپنے رب سے کن چیزوں کی درخواست کرتے ہیں ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے ہم اپنے رب سے کیا گزارش کرتے ہیں ہماری عمر تیس سال چالیس سال پچاس سال کی ہو گئی اگر پوچھ لیا جائے اپنی ماں بہن بیٹیوں سے اور نوجوان سے پوچھ لیا جائے بتلائیے آپ کو سورة الفاتحہ کا ترجمہ یاد ہے چالیس اور پچاس سال کی عمر ہو گئی آپ کو سورة الفاتحہ کا ترجمہ یاد ہے پچاس اور ساٹھ سال کی ہو گئے ستہ سار کی ہو گئے آپ کو الحمدل کی سورت کا ترجمہ معلوم ہے ہم اور آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں اپنے رب سے کیا کہتے ہیں میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے کہوں گا اے میری ماں آپ کی عمر چالیس سال پچاس اور ساٹھ سال ہیں اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہی ہیں کبھی پتا چاہتا آپ اپنے رب سے کیا کہہ رہی ہیں نماز میں اللہ اللہ کبھی سمجھ لیا ہوتا ہمارا رب کیسا خالی کو مالک ہے اور کتنا میں حربان ہے اللہ اللہ مالکیوں میں دین وہ مالک ہے روز جزا کا بدلے کا دن کا مالک ہے آج اس دھردی پر کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے اچھا ہو یا برا اس کی جزا اور سزا مل کر کے رہے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ مومن اپنے کسی مومن بھائی کو تکلیف میں مبتلا کرے پریشانیوں سے دوچار کرے اس کے زمین کو دبالے بہنوں کا بہنوں کے ساتھ انصافی نہ کرے بیویوں پر ظلم کرے ماں کے ساتھ تشدت سے پیش آئے اپنے باپ کی بے اکرامی کرے یتیموں کا مال کھائے سودھ کا لیندین کرے پڑوزیوں کو ستائے اور برماملہ اللہ تک نہ پہوچے ایسا نہیں ہو سکتا اے لوگو اس کی جزا اور سزا ہے ایک بندہ مومن جب اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے نماز ادا کرتا ہے ذکر و اذکار کرتا ہے استغفار پڑتا ہے اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کرتا ہے اپنے ایمانی نور سے منور ہو جاتا ہے اللہ اس کے قلب و جگر میں ایمان کو ایمان کو بھر دیتا ہے اس مومن وہ مومن جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس ایمان کے صدقے میں اور اپنے محبت کے وسیلے سے پروردگاری عالم اسے وہ عجر عطا فرماتا ہے کہ حقیقی لطف انسان کو اور حقیقی علم اس وقت آئے گا جب یہ دنیا میں آنکھ بند ہو گر کے دوبارہ کھولے گی اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا جنت میں پہنچے گا اس وقت اسے حساس ہوگا اے کاش ہم دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیتے اے لوگوں سورو توجہ سے میں کس سے کہانی کہنے والا نہیں میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا اللہ کے لیے سنے توجہ سے اگر آپ نے سنا توجہ سے تو اللہ نے چاہا تو ایمان کو تازگی نصیب ہوگی اور کچھ لے کر کے جائیں گے ابھی آپ میرے بعد ہم سے بڑے علماء کو سننے والے ہیں اور شاعر اسلام کا کلام سننے والے ہیں ابھی جناب دل خیر آبادی اور شبشیر جہانہ گنجوی اور دیگر حضرات آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے میرا بھی کچھ کلام سننی جیے یہ حقیقت میں میرا نہیں اپنے بڑوں سے سنا ہوا کلام الہی کو پڑھ کر کے جو اپنے اسازدہ سے سیکھا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا اے لوگو مالکی امی دین مالک روز جزا کا بدلے کا دن کا مالک ہے ایاکن عبدو و ایاکن استعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں اس بات پا ایک مومن ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہے اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اگیاکن عبدو کا اقرار کرتا ہے اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں کیا پتا چلا اے اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے عبادت ہی نہیں کرتے بلکہ ہم عبادت آپ کے علاوہ کسی اور کی روا اور جائز نہیں سمجھتے ہم تو اپنی موت کو ترجیح دیں گے اے اللہ آپ ہمارے رب آپ نے ہمیں تخلیق بخشی ہے ہم جب چھوٹے سے تھے چھوٹے سے پہلے اللہ ہم اپنے ماں کے رحم میں تھے اس سے پہلے باپ کے صلح میں تھے اس کا تذکرہ قرآن کرتا آج افسوس ہوتا ہم نے اپنی تخلیق پر غور نہیں کیا اگر اللہ کی وہدانیت پر اللہ کی اللہ کی قدرت پر اللہ کی طاقت پر یقین آ جائے اے لوگو ہم صراطِ مستقیم پر قائم ہو جائیں اللہ سے تو ہم کہتے ایاکن عبدو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور ذرا ذرا سی معاملے میں نہ جانے ہم کہاں کہاں اور کس کس جگر پر چلے جاتے میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا بس اتنا بتانا چاہتا ہوں اے لوگو اگر ایمان کی چنگاری سر رہ برابن بھی موجود ہو تو بندہِ مومن کبھی ایک خداِ واحد کے علاوہ کسی اور در پر اپنے سر سے نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ یہ سر خالقِ کائنات نے بنایا ہے یہ اسی کا حق ہے اسی کے سامنے جھکے جب بندہِ مومن اپنے اس سر کو اللہ کی بارگاہ میں اس کے در پر جھکاتا ہے تو پر بردگارِ عالم اس کے شرق سر کو اتنا اوشہ کر دیتا کہ تمام کائنات کے شرق پر بردگارِ عالم اس کے سر کو محفوظ کر دیتا اور اسے ایسی عزت ملتی کہ کائنات میں ایسی عزت والا اور کوئی نہیں ہوتا اے لوگو میں ایک مثال دیتا ہوں کائنات میں سب سے زیادہ کائنات میں سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کا نام لینے والا اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کو یاد کرنے والا اپنے دل میں اللہ بسانے والی ذات اگر کائنات میں کوئی آئی ہے تو وہ امبیاء کی ذات ہے وہ نبیوں کی ذات ہے وہ رسولوں کی ذات ہے اے لوگو ہمارا یہ دوسرا پنیادی عقیدہ ہے میں مختصرا مختصرا بتلا دوں کہ توحید کے بعد رسالت وہ مقام مرتبہ ہے کہ کائنات میں کسی کو یہ نہیں مل سکتا اللہ اللہ نبیوں اور رسولوں کا سنزیرہ پروردگار عالم نے کیوں جاری کیا اس لیے تاکہ ہم اور آپ راہ راست پر آجائیں صراط مستقیم پر آجائیں ایک اللہ کو مان کر کے اچھی اور بہترین زندگی گزارنے والے ہو جائیں اس لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا سنزیرہ جالی فرمایا ایک سوال میں کرنوں آپ سے اب اگر کوئی نبی بننا چاہے تو کیا بن سکتا ہے اب اگر کوئی نبی بننا چاہے تو بن سکتا ہے نہیں بن سکتا کوئی نبی بننا چاہے تو نبی نہیں بن سکتا نبی کو رب چنتا ہے یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ عبادت سے ریاضت سے دولت سے سخاوت سے حکومت اور سلطنت سے احدے سے آروب و دب دبا سے کوئی نبی چاہے بننا تو بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو وہاں بھی چیز ہے اللہ عطا فرماتا ہے اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے مولانا صاحب ٹھیک ہے اللہ عطا فرماتا ہے تو کیا اللہ اب کسی کو نبی بنائے گا نہیں بنا سکتا کیوں اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے آخری نبی بھیز دیا اللہ نے کہہ دیا میں نے آخری نبی بھیز دیا جو ساری کائنات میں سب سے بہترین دل نشین ناظرین ساری کائنات میں جو سب سے بہترین جس پر ہمیں اور آپ کو یقین پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا آپ پوچھ سکتے ہیں مولانا صاحب کہاں لکھا ہے کہاں لکھا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں قرآن پاک میں لکھا ہے کیا لکھا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدُنَا بَاعَدٍ مِ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِقِينَ ہمارے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوگی خود ہمارے نبی نے بتایا سمجھایا چاگایا اے لوگوں ہوش میں آجاؤ انا خاتم النبیگین لا نبی جب آدی میں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں اے لوگوں سنو سنو توجہ سے ہماری ماں بہن بیٹیاں سن نہیں ہو تو سنیں کبھی ہم نے تیس اور چالیس اور پچاس اور ساٹھ سال کی زندگی میں کبھی اپنی بیوی کو اپنے گھر کے لوگوں کو اپنی اولاد کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بیوی کو اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو کبھی بتایا کہ خط میں نبوت پر ایمان کتنا اہم ہے عقیدہ خط میں نبوت وہ عقیدہ ہے لوگوں کہ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ایک مومنہ عورت کبھی اس وقت تک مومنہ نہیں ہو سکتی ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اس بات کا عقیدہ رکھنا جاننا اور ماننا ضروری اور ابھی کے طور میں اپنے بچوں کو بتانا ضروری کہ ہمارے آقا حضور انور دو جہاں کے پیغمبر محبوب رب اکبر شافیہ محشد ساقیہ قوسر حضور رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین خاتب النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں خط میں نبوت ایسا اہم ترین عقیدہ ہے اے لوگوں ساری کائنات میں سب سے بڑے حملی بن جائے لیکن یاد رکھیں اگر خط میں نبوت پر ایمان ہمارا کمزور رہا یا یہ عقیدے میں اس عقیدے میں ہم متزلزل ہو گئے یا اس عقیدے میں شک پر گیا تو نہ ہم مسلمان رہیں گے نہ ہماری عورتیں مسلمان رہیں گے اس لئے عقیدہ خط میں نبوت کو سمجھیں عقیدہ خط میں نبوت سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنا اسی کو کہتے ہیں عقیدہ رسالت کہ تمام نبیوں پر ایمان کے ساتھ کہ جتنے امبیاء کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ان تمام کو ہم مانتے ہیں لیکن ہمارے پیارے نبی آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ کا مقام مرتبہ ہے بعد اس خدا بزر گتوئی قصہ مختصر آپ ہی کا مرتبہ ہے اور اللہ نے آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا اب کبھی جھار کھن میں یا بیہار میں یا بنگال میں یا کہیں اور کسی اور صبح میں یہاں کے نوجوان جائیں اور کوئی ایسا انسان نظر آئے جس کی باتوں سے ختم نبوت پر زر پڑتا ہو اے لوگو اپنے علاقے کے مستند علماء سے رجوع کرنا اسی لئے علماء فرماتے ہیں اللہ کے لئے علماء حق سے رشتہ جو اولیاء کاملین سے صلاحی تعلق قائم کرو جو بندہ اپنے علماء سے تعلق نہیں رکھتا اولیاء کاملین سے تعلق نہیں رکھتا وہ کب گبرا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا اس لئے کہ یہ وارثینی انبیاء ہیں نبیوں کی شریعت کے محافظ اللہ اللہ ان کے نگہبان یہی ہیں اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے وارث ہمارے پیارے نبی کے یہ وارث ہیں ان علماء اکرام کے پاس بیٹھنا آنا سننا سمجھنا ان کی قدر کرنا ان کا اکرام کرنا یہ ایمانی فریضہ ہے اخلاقی فریضہ ہے دینی ملی فریضہ ہے یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے علماء کی قدردانی ضروری علماء کا اکرام ضروری یہ دین جو ہمیں ملا ہے علماء سے ملا ہے لیکن آج کل لوگ فیس بک پر واتس اپ پر اور ٹویٹر پر اور نجانے کی ایک سائٹ پر یوٹیوب پر اور نجانے کون کون سے چائنل پر مختلف لوگوں کی بات سن کر کے کچھ سے کچھ سمجھ جاتے ہیں اس لئے میں آپ کو بتلاتا ہوں اے لوگوں جو سلسلہ نسلن بعد نسلن چلا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک تک جن کے پاس علمی تسلسل برقرار ہے جن کے پاس سند ہے کہ ہم نے جو علم حاصل کی ہے اس علم کی سند پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے ایسے محتبر مستند علماء سے تعلم قائم کرنا ان کو اپنا پیشوار رہبر ماننا ضروری جو لوگ علماء سے رشتہ توڑ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل علم میں شمار کرتے ہیں یاد رکھو اے لوگوں وہ اجھل ہے اجھل اللہ اس کا کیسا حشر کرنے والا ہے یہ تو آنکھیں جب بند ہوگی تب پتہ چلے گا بہرہاں تو میں کہہ رہا تھا دوسرا بنیادی عقیدہ عقیدہ رسالت ہے رسالت اس پر ایمان ضروری نہیں تو اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں آئیے دوسرا اور بنیادی عقیدہ سنیئے اس کے بعد ایک پیغام اور میں رخصت ہو جاؤں گا سنے توجہ سے تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت کیا عقیدہ ہے جتنا مجمع ہے بولیے کیا ہے تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت کیا عقیدہ ہے آخرت اس کے بغیر بھی کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا اللہ اللہ اس میں کیا چاہا جا رہا ہے اس میں یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم مریں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگ کیے جائیں گے اور ایک ایک چیز کا حساب دیں اب ذرا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں غور کریں تھوڑا سا آپ سے توجہ ہٹا کر کے میں اپنی ماں بہن بیٹیوں کی طرف ہو لوں سنا وہ بھی تشریف لائی ہیں میں ان کے گوشت گزار کر دوں اے میری ماں بہن بیٹیوں اللہ اکبر کیا بات ہے آپ کی کیا شان نیرالی ہے کیا آپ کا مقام پیارے آقا نے بیان فرمایا ہے لیکن افسوس آج ہماری ماں نے ہماری پہنوں نے ہماری بیٹیوں نے اپنے مقام مرتبے کو بھولا دیا وہ بھول گئی اس بات کو کہ ہمیں بھی مرنا ہے ہمیں بھی اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے آج کیا بات ہے کہ عورتیں چغلی کرتی نظر آتی غیبت کرتی نظر آتی شہروں کی نافرمانی کرتی نظر آتی آج نوجوان بچیاں اپنے ماں باپ کو زنیر کرتی نظر آتی بدنام کرتی نظر آتی کیا ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو اس بات کا علم نہیں اے میری ماں ہمیں مرنا ہیں ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مریں گے اور مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائیں گے کیسے انکار کر سکتے ہو کہ تمہیں مرنا نہیں ہے وہ رب کریم جس نے زندگی بخشی ہے اے میری ماں بہن یاد کر اس وقت ہو کہ جب ہم اور ہمارے مر اور ہماری ماں بہنیں بہنیں اس حال میں تھی کہ ہمارا ذکر بھی کرنے کے لائق نہیں تھا ہم اے اس حالت میں تھے کہ رب کریم نے اس کو بیان فرمایا کہ ہم قابلِ ذکر چیز بھی نہ تھے اللہ کا قرآن کہتا حَلْ عَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَتَّحْرِ لَبْ يَكُنْ شَيِّمْ مَذْكُرَا اللہ اللہ ایک وقت انسان پر ایسا گزرا کہ وہ قابلِ ذکر چیز نہ تھا کہ ایسا تھا وہ تو ناپاک پترہ تھا یہ تو پروردگارِ عالم کا کرم ہوا اس نے اپنا فضل فرمایا ہے اے لوگو ہم اپنے باپ کے سلط میں تھے باپ کے سلط سے ماں کے لئے ہم میں آئے اللہ کا قرآن کہتا ہے سُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُزْغَةً فَخَلَقْنَ الْمُزْغَةَ عِزَامًا فَقَسَلْنَ الْعِزَامَ لَحْمَا سُمَّا انشاءَنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَلُ الْخَالِقِينَ اے نوجوانوں اے میری ماں بہن بیٹیوں ارے ایک وقت تھا کہ ہم چھوٹے سے تھے ہم نے کیا نہیں سنا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو کبھی ایک مہینہ میں کبھی دو مہینہ میں کبھی چھے مہینہ میں کبھی نو مہینے میں زائے ہو جاتا اور کبھی ایسا ہوتا کہ پیدائش تک زندہ رہتا پیدائش کے بعد وہ مر جاتا ہے میرے رب کا کیا کرم نہیں ہے کہ ہم اور آپ آج جو زندہ ہیں یہ رب کی کرم اور اس کی عطا کی وجہ سے زندہ ہیں اگر رب چاہتا تو اور دنیا میں جیسی مثالیں موجود ہم بھی کبھی گزر گئے ہوتے لیکن اے میری ماں بہن بیٹیوں ہم سب جو آج زندہ ہیں وہ میرے رب کا احسان ہے ایک وقت تھا کہ ہم ناپاک قطرہ تھے اس ناپاک قطرے پر رب کریم نے رحم فرمایا ہم ماں کے رحم میں گئے پھول کا لوتھڑا بنے پھر چند ایام کے گزرنے کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنے پھر چند ایام گزرنے کے بعد ہمارا جسم بنا اس میں ہٹی آئی گوشت آیا اور سب کچھ آیا اس کے بعد پھر ایک مدد گزرنے کے بعد اس میں روح ڈالی گئی اللہ اللہ وہ ماں جس کے مقام مرتبے کو بلند کیا گیا وہ دانتی ہوں گی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے شیکم میں ہوتا ہے تو کیسی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے مختصر یہ کہ جب ماں نو مہینے تک تکلیف کو برداشت کرتی ہے اور برداشت کرنے کے بعد جب بچہ جننے کا وقت آتا ہے تو مرگوزیز کی کیفیت ہوتی ہے وہ ماں یہ سوچنے لگتی ہے اب میری جان نکلنے والی ہے اب میری روح نکلنے والی ہے کہ میں رب کریم کی عطا دیکھئے اس کا کرم دیکھئے کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے بچے کے چہرے پر جیسی ماں کی نگاہ جاتی ہے ماں کی دل کے اندر مامتہ بھر جاتی ہے وہ ماں کے دل کے اندر مامتہ دیننے والا مالک کائنات خالقِ عزو سماباد اللہ اللہ اس ماں کے دل میں مامتہ ڈال دیتا وہ ماں جو یہ سوچ رہی تھی کہ پھر ہم مر جانا بہتر تھا میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی وہ اپنے اس نورے نظر لگتے جگر کو دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد اپنے سارے غم کو بھول جاتی ہے وہی بچی وہی بچی پیدا ہونے کے بعد تین مہینہ تین سال پاس سال آٹھ سال دس سال کی ہو جاتی بچیاں اسکول جانے لگتی ہیں ٹیوشن جانے لگتی ہیں کوچنگ سندر جانے لگتی ہیں کولیٹ جانے لگتی ہیں وہ بچیاں اپنے بچپنے کو بھول جاتی اپنے ماں کے حسانات کو بھولا دیتی میں اپنی پہلوں سے گزارش کروں گا اے بہل کبھی تو کیوشن کے نام پر کبھی تو کوچنگ کے نام پر کبھی کولیج کے نام پر کبھی دوست اور سہیلی کی نام پر جب تو گھر سے نکلتی ہے تو یہ بھول جاتی ہے کہ تیرے ماں باپ کا تیرے اوپر کتنا حسان ہے تو پھر گوائے فرنڈ کے ساتھ اللڑکوں کے ساتھ اور غیر محرموں کے ساتھ اور چچے رہے ممیرے خلیرے بھپیرے بھائیوں کے ساتھ اور نجانے کن کن کے ساتھ تو اپنا موہ کالا کرتی ہے اے میری بہن بیٹھو اللہ اللہ اسی تعلیم سے تو مر جانا پہتر تھا جس رب کریم نے تیرا مقام یہ بتایا کہ تیری پرورش پر باپ کے لیے جنت کا بادہ فرما دیا تیری تربیت پر بھائی کے لیے جنت کا بادہ فرما دیا آج وہ ماں اپنی عظمت کو آج وہ بیٹی اپنی عظمت کو بھولا دی اے میری بیٹھو اللہ کے لیے سمجھو اپنے مقام کو ایک وقت آنا ہے میری ماں آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے اللہ اللہ ہماری ماں جن کے قدم کے نیچے جنت بتلائی گئی جن کو جنت کے جن کے لیے جن کو بتلایا گیا کہ یہ جنت جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں وہ باپ جن کو جنت کا بہترین دروازہ بتلایا گیا آج اولاد میں یہ نہیں بولتا کہ آپ ماں کے ساتھ ایسے کرتے یا باپ کے ساتھ ویسے کرتے بے شمار ماں فرمانیاں کی شکلیں ہیں لیکن اے میرے پیاروں میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں سنیں آپ بھی اور میری ماں بہن بیٹیاں بھی سنیں آج اپنے ماں باپ کو زلیل کرنے کی اور رسوہ کرنے کی طرح طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے اور پلاننگ نہیں تو غیر محسوس طریقے سے ایسا عمل ہو جا رہا ہے جس سے ماں باپ بدنام ہوتے نظر آتے ہیں میں اپنی بہنوں سے کہوں گا اے میری بہن ذرا سوچ لے کہیں ایسا نہ ہو تیری ذرا سی حرکت کی وجہ سے تیرے ماں باپ کی عصد اچھل جائے اور تیرے ماں باپ بدنام ہو جائیں سماج میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں اے نوجوان سوچیے آپ بھی اللہ کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے ہمیں بھی مرنا ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی مرنا ہے اے ماں تیرے قدم کے نیچے تو جنت بتلائی گئی تھی آج ماں اے نماؤں نے خود اپنے مقام کو بھولا دیا اب بردہ بازاروں کی زینت بنتی نظر آئی وہ ماں جن کے قدم کے نیچے جنت بتائی گئی آج وہی ماں میک اپ کر کے جس میک اپ کو اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہیے تھا بن اور سبر کر کے جس کو بننے اور سبرنا صرف اپنے شوہر کے لیے چاہیے تھا آج وہ شادی کی تقریبات میں اور غیر لوگوں کے سامنے جاتی ہیں دکانوں اور مکانوں میں جاتی ہیں ہوتلوں میں جاتی ہیں پارک میں جاتی ہیں تفصدہ سیروگاہ تفریقاہ بچاتی ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں جاگر کے اور زیادہ تر یہ عورتیں مارکٹنگ کرنے جاتی ہیں انہیں نہیں معلوم اے میری ماں جب تو بازار سے غیروں کے دکانوں سے کپرہ لے کر کے آتی ہے تو تیرے بارے میں کیا کومنٹ کیا جاتا ہے کیا تاثر قائم کیا جاتا ہے اگر تجھے پتا ہو کہ رب زلجلال نے تیرا یہ مقام بیان فرمایا ہے کہ اپنے نام کے بعد اللہ اللہ وہ ماں کا مقام مذہبہ اسلام سے پہلے کائنات میں دھرتی پر کوئی ایسی کتاب نہیں آئی جس نے ماں کا یہ مقام بتایا ہو جو پیارے آتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے جو کلامِ الٰہی لے کر کے آئے ماں کا وہ مقام بتایا گیا آس تو دنیا ہماری ماں بہن بیٹیوں کو ورغلا رہی ہے بہکا رہی ہے بھزلا رہی ہے اپنے قریب لا رہی ہے تاکہ ان ماں کے تقدس کو پامال کیا جا سکے ان کے عزت و عبرو کو نیلان کیا جا سکے مساواد کا اور برابری کا خیال پکوا کر کے اے میری ماں بہن بیٹیوں ایسا نہیں ہو سکتا وہ رسولِ عاظم جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ اپنی امت کیلئے روتا رہا دن رات روتا رہا سجدے میں جا کر کے سجدے سے اٹھ کر کے اپنے رب کے حضور اپنی امت کی لوگ اپنی امت کیلئے مانتا رہا آج ماں نے بھولا دیا جس نے ماں کا مقام یہ بیان کیا اپنی عبادت کے بعد کہ میرا بندہ میری بندگی کرے میرے علاوہ کسی کی نہ کرے اپنی عبادت کے بعد اپنے نام کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کا تذکرہ فرمایا اللہ یہ مقام ہے ماں کا لیکن اے میری ماں کیا ہو گیا ایک وقت تھا انہی ماں کے گود میں اسلام پلتا تھا اور انہی ماں کے گود میں اسلام نور کے ساتھ میں ڈھلتا تھا اور یہی بچے جمع ہو کر قوم ملت کا نام روشن کرتے تھے ایسے ایسی اولادیں پیدا ہوتی تھی جو وقت کا غوث خطب اور افدال اولیاء اکاملین کے زمرے میں ایسے لوگ آتے تھے لیکن اے میرے آخر کیا بات ہے آج تو نمازیں بھی پیدا نہیں ہو رہے تیری اولاد دس سال کی ہو گئی بیس اور پچیس سال کی ہو گئی آج بھی مسجد بیران نظر آتی ہیں کیا بات ہے کیا تو اپنی اولاد کو نماز کی تاقید نہیں کرتی حق تو یہ تھا کہ نماز کے لیے کہتی حکم تو یہ تھا کہ بچہ سات سال کا ہو جاتا وہ مسجد آتا اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے جاتا اپنے چچا نانا اور دانا کے ساتھ جاتا اپنے ماں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جاتا ماں گھر سے پیار سے اسے تیار کر کے بھیجتی کہ بیٹا جا اللہ کے گھر میں جا بیٹا جب مسجد کا آدھی ہو جاتا وہ اس ماں کا سر سر فروئی سے اللہ اکبر اس ماں کا سر اللہ کے نزدیک بلند ہو جاتا اللہ اسے دنیا میں بھی زددہ فرماتا لیکن ماں نے اپنے مقام کو بھولا دیا وہ ماں بازاروں کی زینت بنتی نظر آتی اللہ نے جو مقام اتا فرمایا پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شان بیاد فرمائی اس کو نظر انداز کر کے آج من بازاروں کی طرف جا رہی ہے اے ماں کیا تمہیں معلوم نہیں ایک وقت تیرا اے سب ہی آئے گا کہ تجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے عورتیں جمع ہوں گی تجھے دیکھ کر کے روئیں گی اللہ اللہ تجھے نہلائیں گی تجھے کفرائیں گی یہ قیمتی لباس اے میری ماں بہن بیٹیو اتار لیا جائے گا یہ زبرات جسم سے الگ کر دیے جائیں گے نہ کان اور ناگ میں کچھ ہوگا نہ ہاتھ میں چوڑیا ہوں گی نہ قیمتی زبرات ہوں گے ان تمام کو جسموں سے جدا کر دیا جائے گا اے میری ماں بہن سوچ ذرا اس وقت کیا ہوگا کہ حسن کام نہیں دینے والا اے حسن پر ناز کرنے والی بہنوں سنو اللہ کے لیے ہمیں مرنا ہے مالکیوں میدین روز جزا کا مالک ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے بلکہ صاحب کہہ رہا ہے اے میری ماں بہن بیٹھ لو اللہ کے لیے آخرت کی تیاری کر لو موت کی تیاری کر لو یہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے اللہ سے توبہ کر لو ونہ یاد رکھو ہمیں بھی لوگ نہلا کر کے کفنا کر کے نماز جنازہ پڑھ کر کے اور پھر قبروں میں ڈال کر کے چلے آئیں گے اے میری ماں بہن بیٹھوں ہمارے گھروں سے کتنی لاشیں اٹھ گئیں آج افسوس ہوتا آج افسوس ہوتا آج نوجوانوں کو بھی اپنا کوئی احساس نہیں وہ نوجوان جن کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پرچی وہ نوجوان جس کے ذریعے سے یہ ملک آزاد ہوا وہ نوجوان جس کے ذریعے سے قوم اور سماج کو عزت ملی فرمادہ کسی اہل دل نے اے لوگو اگر نوجوانوں کو کامیاب اگر قوم کو کامیاب دیکھنا ہو اور دیکھنا ہو کہ یہ علاقہ یہ قوم یہ سماج کامیاب ہے تو اس کے نوجوان کو دیکھ لو اگر وہ نوجوان انصاف پسند ہے سچا ہے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والا اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے حلال کمانے والا کتابِ الٰہی کے نظروں سے دیکھنے والا اور محبت کی نگاہ ڈالنے والا ہے انصاف پسند ہے اپنے بہنوں کی عزت کا خیال کرنے والا اپنے گھر میں وقت دینے والا ہے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والا تو اس قوم کے اس قوم کو کامیابی اور عزت سے کوئی روک نہیں سکتا لیکن جس قوم کے نوجوان اپنے وقت کو چوک چوراہے پر نہ جانے کن کن جگوں پر اپنے برباد کرتے نظر آئے تو اے لوگو ایسا شخص کبھی دین کا تو کیا اپنے ملک کا بھی وفادار نہیں ہوگا اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اے لوگو جو نوجوان اپنے وقت کا غلط استعمال کرسکتے ہیں اگر چاہتے تو وقت کا صحیح استعمال کر کے اپنے زلے اور صوبے اور اپنے ملک کا نام روشن کرسکتے تھے لیکن وہی نوجوان اگر وقت کو برباد کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے دیش سے غدداری کی ہے اللہ کے لیے سمجھو اس بات کو ہمیں بھی تو مرنا ہے ہم سب کو قبر میں حساب دینا ہے آج نوجوان بچیاں اور نوجوان بچے اپنی جوانی کے ناز پر اپنے حسن پر ناز کرتے ہوئے اپنے جوانی کے زم میں نہ جانے کون کون سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے سمجھئے وہاں اس حسن کو اس جوانی کو قبر کی مٹیاں کھا لے گی اس وقت کیا جواب بنے گا آج نوجوانے کون کون سی غلطیاں ہم عراب کر بیٹھتے ہیں اس لیے اللہ کے لیے سمجھئے اور خوب سمجھئے بہتر طریقے پر کہ ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدن مانگتے ہیں مومن جو ہوتا ہے وہ مبعید ہوتا ہے جب کوئی پریشانی آئے مصیبت آئے یہ مصیبت کا دور ہے پریشانی کا دور ہے ملکی حالات کے کچھ تقاضے ہیں یہ ملک ہم سے تقاضہ کر رہا ہے یہ حالات ہم سے تقاضہ کر رہے ہیں کس بات کا تقاضہ اے لوگو اسباب تو سبب ہے اس سبب کے چکر میں کیا پڑتے ہو یہ تو دنیا ہے دنیا مصببول اسباب کے طرف دھیان دو واللہ جو ساری کائنات کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے اور ساری کائنات کا دل جس کے قبضے خود رکھتے ہیں اس اللہ سے مانگو وہی اللہ دے گا تو ملے گا اور نہ کائنات کوئی دینے والا نہیں اور کوئی دے بھی نہیں سکتا جب تک ہمارا رب نہ چاہے اس لیے اے لوگو اگر ان حالتوں کو صدحان نہ چاہتے ہیں اپنے اس ملک میں اسلامی تشخص کے ساتھ غیرت و حمیت کے ساتھ اور جرہ تو بہادری کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ ہی سے مدد مانگا جائے دو رکات پر کر کے ہو نفیل نماز پر کر کے ہو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہو گھر میں ہو اپنے بچوں کے سامنے ہو کبھی تنہائی میں ہو آپ ہی مدد کرنے والے ہیں کائنات میں آپ کے علاوہ نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے جو مدد کر سکتی ہے خود ہمارے نبی نے فرمایا جب بدد مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو اہدین الصراط المستقیم پھر ہم اپنے رب سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما سیدھے راستے کی رہنمائی فرما صراط مستقیم پر چلا صراط مستقیم کیا ہے صراط اللذین علمت علیہم اے اللہ وہ سیدھا راستہ جس پر آپ نے انام فرمایا ہے غیر المغذوبی علیہ بر الظالین یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں اللہ ہمیں ان پر نون کے راستے پر نہ چلائیے جن پر آپ کا غزب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے تو ان کے راستے پر چلائیے ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلائیے انعام یافتہ کون ہیں بس سے چار سے پانچ منٹ اور بات سنیے اس کے بعد بات ختم انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد آپ کو بہت ساری باتیں سنی ہیں وہ کون انعام یافتہ طبقہ ہے اے لوگوں انعام یافتہ طبقہ نبیگین کا ہے صدقین کا ہے شہدہ کا ہے صالحین کا ہے میں آپ کو ایک لفظوں میں بولوں نبیوں کے بعد سب سے بڑی جماعت وہ صحابہ کی جماعت ہے صحابہ جس طریقے پر چلے وہ نبی کا طریقہ تھا صرف سالحین جس طریقے پر چلے وہ نبی کا طریقہ تھا اولیاء کاملین جس طریقے پر چلے وہ نبی کا طریقہ تھا اگر ہم چاہتے ہیں صرات مستقین پر چلے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا سماج بہتر ہو جائے اگر ہم چاہتے ہیں قرآنی زندگی جینے لگیں تو اے لوگو اس کے لئے ضروری ہے کیا ضروری ہے سنیئے صحابہ سے محبت صحابہ سے محبت صحابہ سے محبت اگر توحید میں پکا رہنا چاہتے ہیں صحابہ سے محبت کیجئے رسالت کے عقیدے پر پختر آنا چاہتے ہیں صحابہ سے محبت کیجئے عقیدہ آخرت پر جمنا چاہتے ہیں صحابہ سے محبت کیجئے پڑھئے صحابہ کو اللہ اللہ آپ جانتے ہیں نا صحابہ کون ہے بس سنیے اور بات ختم ہے لوگو صحابہ کس کو کہتے ہیں صحابہ کون ہے ان کا مقام مرتبہ کیا ہے سنیے توجہ سے اللہ اللہ صحابہ کا مقام امبیاء کے بعد نبیوں کے بعد ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اونچہ مقام صحابہ کا ہے کتنا اونچہ مقام ہے کتنا اونچہ مقام ہے آپ نے محبوب سبحانی ولایت کی نشانی اللہ کی مہربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے کا نام سنا ہوگا بایزید خستامی رحمت اللہ لے کا نام سنا ہوگا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ لے کا نام سنا ہوگا خاجہ مہدین اجمیری حسن سنجری چشتی رحمت اللہ لے کا نام سنا ہوگا ان جیسے ایک دو نہیں ہزاروں اولیاء کاملین اللہ اللہ جن کے ذریعے سے پورے عالم میں اسلام پھیلا ہے اللہ کو لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے کتنے بڑے بڑے اللہ والے ایک دو نہیں لاکھوں کروڑوں جمع ہو جائیں ان تمام اولیاء کاملین کے مقام مرتبے کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے پھر بھی ایک صحابی کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتے اللہ اللہ یہ صحابہ کا مقام ہے انبیاء کے بعد صحابہ وہ معدد شخصیات اور پاکیزہ نفوس اور طاہر ہیں کہ ان کے جیسا لوگ اب قیامت تک نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتا کیوں نہیں آسکتا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں آسکتا اس لئے نہیں آسکتا کہ اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہمارے نبی آخری نبی میں تو تفصیل کرتا ہوں لوگو سورے فاتحہ بھی حق نبوت پر دلالت کرتی اور صحابہ کی جماعت اس بات پر دلالت کرتی کہ ہمارے نبی آخری نبی میں تو آپ کو تفصیل سے بتلاتا لیکن خود میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو مزید تکلیف میں ڈالوں اے لوگو تو صحابہ کا یہ مقام امرتبہ ہے صحابہ کے تعلق سے ہمیشہ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی جتنے صحابہ ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں چاہے وہ اہل بیت اتھار ہوں یا عشرہ مبشرہ ہوں یا اسی طریقہ سے جنگ بدر میں شریک ہونے والے ہوں یا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے یا فتح مکہ سے کے بعد ایمان لانے والے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں اے لوگو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا یاد رکھئے صحابہ کے تعلق سے ہمیں اس بات کا جاننا ضروری صحابہ سے محبت ضروری صحابہ سے عقیدت ضروری کیوں ضروری اس لیے کہ صحابہ نبیوت نبوت کے موقع کے گواہ صحابہ نبی کی شریعت پہنچانے کا ذریعہ صحابہ کلام الہی کے پہنچانے کا ذریعہ صحابہ نبی کے دن و رات کو پہنچانے کا ذریعہ صحابہ نبی کے اقوال و افعال کے پہنچانے کا ذریعہ پھلا سیئے کہ اے لوگو صحابہ نبوت کے موقع کے گواہ ہم موقع کے گواہ پر اگر جڑ ہو جائے اس پر اعتماد ختم ہو جائے اس میں شک پر جائے تو کتنا خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے اے لوگو صحابہ سے محبت ضروری اگر ہم چاہتے ہیں شریعت پر صحیح سے عمل کرنا ایک اور جملہ سنیے اور موٹی چنیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں گمراہی سے بچنا اس پر فتن دور میں تو دو کام کرنا ہوگا یاد رکھئے اس آج سے یہ دو بات سنیئے اللہ کے لئے اگر چاہتے ہیں ہم اور ہماری مائیں ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں گمراہی سے بچ جائیں ارتداء سے بچ جائیں فتنے سے محفوظ ہو جائیں تو اے لوگو صحابہ اور علماء سے محبت صحابہ اور علماء سے محبت صحابہ اور علماء سے محبت اس دھردے پر جتنے کمینے قسم کے لوگ آئے اور جتنے بدعقیدے لوگ آئے اور جتنے ظالم و جابر لوگ آئے اور جتنے گمراہ کرنے والے لوگ آئے اور جتنے قذاب آملا نتی آئے سب کا یہ طریقہ رہا انہوں نے صحابہ پر زبان درازی کی انہوں نے علماء کے خلاف محاضرائی کی اس کی ایسے عمال سے بچنا اور ایسے حرکاتوں سے کنات سے بچنا جس سے صحابہ کی شان میں گستاقی ہو جس سے علماء کی شان میں گستاقی ہو پروردگار عالم سے دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو ہماری ماں بہن بیٹیوں کو حقید توہید پر حقید رسالت پر حقید آخرت پر مضبوط فرمائے اور اپنی ایمانی دنیا کو پروردگار عالم ہم سب کی ایمانی دنیا کو آباد فرمائے اسلامی تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہنا جینا مرنا آسان فرمائے پروردگار عالم اپنے گھر کی زیارت اور پیارے نبی کے در کی زیارت نصیب فرمائے صحابہ سے سچی عقیدت و محبت اللہ پاکتہ فرمائے اے لوگو اپنے علماء سے محبت کیجئے میری طریعت خود ناساز ہے میں آپ کے سامنے مزید کچھ باتیں رکھتا بس یار زندہ صحبت باقی پھر ملے گر خدا لیا یا الہی تو ہمیں عاملے قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمہ کو مسلمہ کر دے وہ پیغمبر جی سے سرطاج رسول کہتے ہیں اس کی عمت کو ذرا تابعے قرآن کر دے آمین و آخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين